پہلے سیما حیدر تو اب ایک اور لڑکی نے پار کی سرحد اور جب تھانے پہنچی تو ہڑکم بھو گیا پورے تھانے کے پھول گئے ہاتھ پاؤں تھانے میں پاکستانی لڑکی کے ملی جانکاری تو زلے کے عدیقاری بھی دوڑ پڑے خوفیہ ویباک کی ٹیم بھی پہنچ گئی اور پوچھتانچ میں جو خلاصہ ہوا اس نے گدر مچا دیا دیکھیں کیسے لڑکی ہندوستان پہنچی اور کون ہے وہ لڑکا جو پہلے لڑکی کو گھر لے گیا اور بعد میں لے کر تھانے پہنچا سچائی حیران کر دے گی مادھا کھو جانے کے لیے مجبور کر دے گی ہندوستان کیوں پاکستانی حسیناؤں کو بھا رہا ہے ان دنوں ہواوں میں یہی سوال کوند رہا ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک پاکستان کی لڑکیاں سیما پار کر ہندوستان آ رہی ہیں اور انٹری لیتے ہی ہنگامہ مچا دیتی ہیں پہلے سیما حیدر نیپال کے راستے ہندوستان میں گھسی تو اب ایک اور پاکستانی لڑکی پاکستان سے ہندوستان کے مراد آباد پہنچی اور جیسے ہی ایک خبر زلے کے عدیقاریوں کو ملی تو ہر کمپ مچ گیا جس عدیقاری کو دیکھو وہی اس تھانے کی طرف دوڑا جا رہا تھا جس تھانے میں یہ لڑکی پہنچی تھی جانکاری کی مانے تو پاکستان کی کشوری سے ٹرین میں مراد آباد کے یوک کی ملاقات ہو گئی بات چیت کے بعد کشوری یوک کے ساتھ مراد آباد آگئی اس کے بعد وہ کشوری کو لے کر اپنے گھر چلا گیا قریب بارے گھنٹے تک گھر میں رکھنے کے بعد یوک کشوری کو لے کر جی آر پی تھانے پہنچ گیا پاکستان سے آنے کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس کے ہوش اڑ گئے جی آر پی کے افسر کشوری اور یوک دونوں سے پوچھتانش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کچھ بھی ساف جانکاری نہیں مل سکی ہے کٹگر کے مہبولہ گنج نیوازیز نکل شرما سوشل برکر ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ سائن انٹر فاؤنڈیشن کے نام سے اپنی سنستہ چلاتے ہیں پیتا ہریوم شرما پوسٹ آفس میں کاریرت ہیں نکل نے بتایا کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں دیرادون گیا تھا ریویوار کو وہ ٹرین سے واپس لوٹ رہا تھا جیسے ہی وہ ٹرین کے اندر پہنچا وہاں ایک اسے پریشان لڑکی دکھائی پڑی پریشانی کا کارن پوچھنے پر کشوری نے بتایا کہ اس کا نام حیاء ہے وہ پاکستان کے کراچی استطر کلیم آباز سے آئی ہے سات دن پہلے وہ ٹرین سے نئی دلی لیلوے سٹریشن پہنچی تھی وہاں پر اترنے کے بعد اس کا سامان چوری ہو گیا بیگ میں ہی اس کا پاسپورٹ ویزا کے ساتھ ہی اندستہ بیز تھے اس کے بعد سے وہ ممبئی جانے کے لیے بھٹک رہی ہے ممبئی میں ہی اس کے ماما رہتے ہیں نکل کا کہنا ہے کہ وہ ہمدردی دکھاتے ہوئے اس کی مدد کے ارادے سے اسے مراد آباد میں لے آئے اس کے بعد مجھولا کے کاشی رام نگر میں رہنے والی بہن کے گھر چھوڑ دیا لڑکی کی دوارہ کوئی سپشت جانکاری نہیں دینے پر اسے شام قریب چھے بجے جی آر پی چائلڈ کو سوپنے کے لیے پہنچ گئے اس ماملے بھی جی آر پی کے اپراد نیرشک ادھائیویر سنگھ نے بتایا کہ ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے ابھی تک کوئی سپشت جانکاری دونوں پکشوں کی اور سے نہیں دی گئی ہے لڑکی کے پاس بھی کوئی دستہ بیز نہیں ہے پوچھتانچ کے بعد ہی آگے کی کاربائی کی جائے گی پاکستان سے کشوری کے آنے کی سوچنا ملتے ہی ایر آئیو کے ساتھ ہی آئیوی کے اپسر جی آر پی تھانے میں پہنچ گئے اپسروں نے نکل شرمہ اور اس کے پریوار سے بھی بات چھت کی جس میں پریوار کے صدد سے لگاتار مدد کی بات کہتے رہے لیکن وہ گھر لے کر جانے کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے پائے حالانکہ لڑکی نے پوچھتانچ میں کیا بتایا اس ماملے میں جی آر پی کے اپسروں نے کوئی سپشت جواب نہیں دیا اپسر پوچھتانچ کے بعد ہی جانکاری دینے کی بات کہتے رہے خود کو سوشل ورکر بتانے والے نکل شرمہ جی آر پی کے سوال جواب سے پریشان ہو گئے اس دوران انہوں نے کہا کہ وہ مدد کے لیے کشوری کو اپنے ساتھ لائے تھے لیکن جی آر پی اسے ہی پریشان کر رہی ہے اس نے کہا کہ یہ اس کی غلطی ہے کہ وہ پولس کو کوئی سوچنا دیے بنا ہی سیدھے کشوری کو گھر کر گھر چلا گیا لیکن اس کے پاس اس سے زیادہ کوئی جانکاری نہیں ہے اس نے آروپ لگایا کہ جی آر پی اسے لگاتار الٹے سیدھے سوال پوچھ کر پریشان کر رہی ہے معاملے میں ابھی تک یہ خلاصہ نہیں ہو پایا ہے کہ لڑکی کون ہے اور اس کا سامان چوری کیسے ہوا پولس کا کہنا ہے کہ پوچھتانچ کا دور جاری ہے جیسے ہی کوئی جانکاری سامنے آئے گی اسی کے آدھار پر آگے کی کاروائی تیکی جائے گی بیرو ریپورٹ میڈیا حل چل